پینے کے ساتھ پانی سے وہ اپنا روزگار جو ہے وہ بھی چلا سکیں تو ما شاء اللہ اس کا بھی افتتاح جو ہے سولہ کو ہم لوگ جو ہے سرگودہ میں کر رہے ہیں میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتا لیکن پروین سرور ایز ای پیٹرن وہاں پر انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں تو یہ ایک جذبہ یہ اب ایک مومنٹ بن گئی ہے اور تمام مخیر حضرات کو آج میں یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم ان لوگوں کو جو بچارے گندہ پانی پینے کی وجہ سے بیماریوں کے شکار ہیں ہسپتالوں میں جاتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ان کی مدد بھی ہوگی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم کسی جگہ پہ کسی گاؤں میں فلٹیشن پران لگاتے ہیں تو یقین مانے جب میں ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہر دیکھتا ہوں جب میں ان کو پانی دیکھتا ہوں اور یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہے یہ جو باٹل جو چند لوگ ایسے ہیں ان کو ہم عزت دیں ان کو احترام کریں اور جو ہم سے چلے گئے ان کا نام جندہ رکھیں تاکہ ہم ان کے نقشے قدم پر چل سکیں تو میں وہاں پر جو مراج خالد صاحب کا دارہ ہے وہاں پر گیا وہ بہت خستہ حالت میں تھا تو اس میں بھی ما شاء اللہ میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کیونکہ ہم نے وہ تمام بلڈنگ جو گھنے والی تھی گھرا دی ہیں اور وہاں پچیس کروڑ رپے کی لاغت سے بہترین سکول اور کالج جو ہے انشاءاللہ جو مراج خالد نے شمع روشن کی تھی اس کو ہم انشاءاللہ آگے جو ہے چل کے جنائیں گے اور اس میں بھی ہمارے یہ جو درویش ہیں یہ بہت بڑا حصہ جو ہے اس میں ڈھار رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تین سال سے یہ سن رہا ہوں کہ یہ بہت سیریس ڈیڈ لاغ ہے یہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے یہاں حکومت گر سکتی ہے لیکن ایسی نوبت نہیں پہنچی اور نہ ہی انشاءاللہ ایسی نوبت پہنچے گی ہمارے سپیکر صاحب چوجی پرویز علی صاحب ہمارے تحادی ہیں اور کسی ایک منٹ بھی انہوں نے کبھی یہ اشارہ بھی نہیں دیا کہ میں پنجاب میں یا مرکز میں کسی بھی حکومت گرانے کی جو سوچ ہے اس میں حصہ دار بنو گا تو انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم حال کر لیں لائے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ شاہداد و شمال جو آپ کا ایک مخصوص گھڑا آپ سے ناراض ہے آپ کی پارٹی کا جس کو لوگ ترین نوبت یہ ہم کیا رکھتے ہیں کچھ ان کو چامل کر کے نون لی اکلس بیپلز پارٹی کوئی حکومت سے کلافر وہ پلیننگ کر رہی ہیں آپ سمجھے ہیں کہ وہ لوگ سکسسفول ہوں گے دیکھیں میرے خیال میں تو پرابلم یہ ہے اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی حکومت کو فیدہ بھی پہنچ رہا ہے جب آپوزیشن ڈیمارالائز ہوتی ہے جب آپوزیشن ڈیوائیڈ ہوتی ہے جب آپوزیشن کی کوئی ویزن نہیں ہوتی تو پھر حکومت کو ہی اس کا فیدہ پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنسی میں کہتا ہوں کہ جماعتوں کے اندر یہ ایک دوسرے سے ایک پیج پہ نہیں ہے اس لیے میرا نہیں خیال کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے سیاستان کے دیوار کے اس پار بھی دیکھنے کی جسراحیت رکھتے ہیں یہ پنجاب میں کار کردگی تو ہے نہیں ہے تو انفرمیشن کی سطح پر ہر ماہ بعد یا چھ ماہ بعد نو ماہ بعد کسی منسٹر کو یا ماہ نے اسی کو تبدیل کرنا تو وزیریاتوں کو مشروع کیوں نہیں دیتے کہ ایک دہا پنجاب کا جو کیپٹر ہے میرا خیال وزیرا عزم صاحب آپ کا سوال میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب آپ کا آپ کا سوال سن رہے ہوں گے اور آپ سارے وہ آپ لوگوں سے ہمیشہ مشاورت میں رہتے ہیں یہ فرما دیں کہ ڈاکٹر فردوسہ سے کمان وہاں سے تو حکومت سے تو رخصت ہو گئے وہ آپ کے پاس مہمان کی حسیت سے رہائے قدیر تھی کیا وہ بھی یہاں سے جا چکی ہیں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ آئندہ الیکشن میں جنرل الیکشن میں عوام میں جانا چاہتی ہیں کس علمکے سے الیکشن لڑیں گے آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سچی بات یہ ہے کہ میں پاکستان گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آ رہا کہ آرام اور اسائش کے زندگی گزاروں میرا مقصد تو یہ تھا کہ اس ملک کے غریب عماموں کی حالات ہم بہتر کر سکیں اس ملک میں رول اف لال آ سکیں اس ملک میں اپنی پارٹیاں جو ہیں سیاسی پارٹیاں ان کو اس طریقے سے اسٹیبلش کر سکیں جس طریقے سے یورپ میں پارٹیاں جو ہیں جمہوری طریقے سے چلتی ہیں تو میں یقینی طور پر میرا جو ہے بالکل میں انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ایکٹر پولٹکس جو ہے اس میں آوں گا لیکن ایک بات ہے کہ کم از کم مجھے اس بات پہ جو ہے تسلی رہتی ہے کہ میرا وقت جو ہے یہاں پہ گورنر ہاؤس میں میں سمیتا ہوں کہ کنسٹرکٹو گزر رہا ہے کوورڈ نائنٹین کے دوران جو میری کنٹیبیشن ہے جو ہماری چارٹیز کی کنٹیبیشن